نمازکار دوستوں قصے کا حصہ سیزن فور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج جو قصہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس قصے کا نام ہے ایک ہزار کی شرط تو چلیئے سنیے ایک قصہ اور بنیئے قصے کا حصہ دوستوں آج اگر آپ گوگل پہ دوارہا ٹائپ کریں گے تو بہت سی ایسی چیزیں نکل کے آ جائیں گی جو آپ کو دوارہا ٹائپ جا کر کرنی چاہیے بہت سے مندر ہیں جنہیں آپ کو دیکھنا چاہیے کھانے پینے کے چھوٹے ریسٹرون بھی خوب ہیں ہمیشہ سے دوارہا ٹائپ ایسا نہیں تھا چیزیں بدل گئی ہیں ایک چیز اور بدلی ہے ونیت کمار کی شرط لگانے کی عادت یہاں یہ قصہ ہمیں ونیت کمار نے بھیجا ہے پیش اسے ونیت ایک ڈیزائنر ہیں ایک کمپنی میں کریٹیو ڈائریکٹر ہیں ایک سمیں ایسا تھا کہ ونیت کو شرط لگانے کا کافی شوق تھا اور سب ڈیزائنر تھے تو چیزوں کو دیکھنے کا ان کا ایک الگ نظریہ تھا ایک الگ پرسپیکٹیف تھا ہم آپ اکثر چیزوں کو ہلکے سے دیکھ کر آگے نکل جاتے ہیں ونیت کے ذہن میں انہی سب چیزوں کا ایک 3D میپنگ ہونے شروع ہو جاتی ہے اسی سب کا فائدہ اٹھا ونیت اکثر ایسی باتوں پر شرط لگاتا تھا جہاں اسے معلوم ہو کہ جیتنا اسے ہی ہے خیر ونیت اس سمیں ایک ڈیزائن کمپنی ڈیزائن تھون میں کام کرتا تھا نیا نیا اوکیوپیشن تھا نیا نیا ڈیزائننگ کی انٹریکسیز کو سیکھا جا رہا تھا دوسری جو چیز ونیت کو شروع سے بہت پسند ہے وہ ہے ٹیکنالوجی یہ وہ سمجھ تھا کہ موبائل فون کو آئے کچھ پانچے سات سال ہوئے تھے یہاں ہم بات کر رہے ہیں قریباً دو ہزار ایک دو ہزار دو کی ایسے میں نیا فون تو کافی مہنگا ہوا کرتا تھا اور نوکری ابھی شروع ہوئی تھی تو ونیت سیکنڈ ہینڈ فون نئے کی طرح خریدا بھی کرتا تھا فون خریدنے کے پیچھے ونیت کا اکمہ ترو ابجیکٹیو یہ رہا کرتا تھا کہ کیسے اس کے سارے فیچرز کو جلدی سے سمجھ لیا جائے اور پھر دوستوں کے ساتھ ان سب باتوں پر بھی شرط لگائی جائے برحال نوکری چل رہی تھی ڈیزائن سٹوڈیو تھا تو ونیت کے ساتھ باقی اس کے دوست بھی ڈیزائنرز تھے ان کی چار جنوں کی چوکری تھی جس میں ونیت، کمل، منوج اور بھوشن یہ چار ڈیزائنر فرنڈ آپس میں خوب ان کا یارانہ بھی تھا اور یہ وہ موقع بھی تھا کہ جہاں جیسے ہی لگتا تھا کہ ایک لانگ ویکنڈ ہے یا کوئی چھوٹی آ رہی ہے تو دیکھا جاتا تھا کہ کتنے پیسے اس پاس میں ہیں اور پھر کہیں گھوم پھر آیا جائے یا پھر شاپنگ کی جائے یا پھر بزار جائے جائے گھوم پھر کے تفریح ماری جائے ایسے ہی ایک روز ان چاروں کو یہ معلوم ہوا کہ اگلا ویکنڈ جو ہے ایک لانگ ویکنڈ ہے اگر آپ ڈلی میں رہتے ہیں جنید کا آفیس شاپور جاٹ میں تھا تو اگر آپ ڈلی میں رہتے ہیں تو آپ کی کوشش رہتی ہے کہ چھٹی ہوتے ہی آس پاس ڈلی کا جو بھی علاقہ ہے وہاں جائے جائے اور گھوم پھر کہا جائے تو چاروں دوستوں کی پلاننگ ہوئی کہ چلیے ڈلی سے سب سے پاس تو جائپور ہے تو جائپور گھوم کیا جائے تو پروگرام بن گیا انہیں لگا کہ چلیے آفیس کے بعد نکلا جائے گاڑی پکڑی جائے بس پکڑی جائے اور دیکھا جائے جائپور میں کس طرح کی ڈونک ہے بات ہی بات میں کسی ایک دوست نے کہا کہ دیکھیں صاحب جائپور میں تو اس سمیں کافی گرمی ہوگی تو کیا جائپور جانا ٹھیک ہوگا ایک بار پھر پورے کے پورے پلان پر منتھن شروع ہوا جائپور ایک ایک کر کے سب لوگ انہیں نکار دیا ان چاروں دوستوں میں کمل اتران چل یا اترا کھنڈ کا رہنے والا ہے تو جیسے ہی ایک پلان رد ہوا کمل نے چھٹ سے دوسرا پلان ان سب کے سامنے رکھ دیا کمل نے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ مجھے بھی گھر گئے بہت دن ہو گئے ہیں تو چلیے ایسا کرتے ہیں اترا کھنڈ چلتے ہیں میرے گھر چلتے ہیں اور وہیں پہ جا کر مستی کی جائے گی ایک بڑیہ جگہ ہے آس پاس جنگل ہے پہاڑ ہیں موسم بھی بہت رنگین ہے تو ایسے میں چاروں دوستوں کا پروگرام جو ہے بہت بڑیہ ہونے والا ہے کمل کی بات سن باقی کے تینوں دوست بھی اس ساہیت ہو گئے اور پھر کارکرم بن گیا دیکھیں سب اکیلے پلاننگ کرنے کا یہ ایک فائدہ بھی ہے پریوار کے ساتھ اگر آپ کا پلان بنتا ہے اور کینسل ہوتا ہے تو دوسرا پلان بننے کے لیے پھر سے آپ کو کافی کوشش کرنے پڑتی ہے چار لڑکوں کا پروگرام تھا جائپور نہیں تو چلیے اتراخن چلتے ہیں پہلی بار وینیت اور وینیت کے ساتھیوں نے دوارہات کا نام تب سنا علمولہ ڈسٹرک میں دوارہات ایک چھوٹا سا کسوہ ہے اور جس سمئے کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس سمئے تو دوارہات میں زیادہ کچھ رہا بھی نہیں کرتا تھا تو کارکرم بن گیا اب کشمیری گیٹ بسڈے کے جگہ آنند بیہار بسڈے پہنچا گیا کارکرم کچھ یوں تھا کہ دلی سے کارڈ گودام جائے جائے گا اور پھر کارڈ گودام سے اس سمئے جیپ چلا کرتی تھی جو آپ کو لے کے الموڑا جاتی تھی دلی سے کارڈ گودام کا رستہ قریباً تین سو پچاسی تین سو چھہاسی کلومیٹر ہے اور آپ کو عام طور پر آٹھ سے نو گھنٹے لگتے ہیں حالانکہ یہ سب جائپور جلدی پہنچ جاتے پر انہیں لگا ہمیں کیا کوئی کام ہے جائپور نہیں تو چل گئے دوار ہاتھ چلا جائے گا تو ان لوگوں نے بس پکڑی اور پھر یہ کارڈ گودام پہنچ گئے کتنی دیر میں پہنچا جائے گا کیسے پہنچا جائے گا یہ سب جنتہ کا بیشے نہیں تھا پھر ونیت کو ایک موقع ملا کہ یہاں بھی ایک شرط لگا لی جائے تو ونیت نے ان سب سے کہا کہ دیکھئے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے ہم کتنی دیر میں کارڈ گودام پہنچ جائیں گے عام طور پر بس میں کارڈ گودام چھے سے سات گھنٹے لگتے تھے تو سب ہی لوگوں نے کہا کہ ہاں الگ بگ سات گھنٹے میں ہم لوگ کارڈ گودام پہنچ جائیں گے ونیت نے کہا شرط لگا لو کارڈ گودام پہنچنے میں ہمیں کم سے کم نو گھنٹے لگیں گے اور اگر میں جیتا تو تم سب مل کر مجھے پانسو روپے دو گئے پانسو روپے آ اس سمیں کافی بڑی راشی ہوا بھی کرتی تھی قسمت کی بات ہے کہ یہ شرط بھی ونیت ہی جیتا رستے ٹریفک لینڈ سلائڈ ان سب سے جوچتے ہوئے بس کو کارڈ گودام پہنچتے ہوئے نو گھنٹے لگی گئے پانسو روپے جیم میں رکھ مسکراتے ہوئے بینیت نے کہا کہ چلیے اب آگے کی تیاری کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کوئی ایک اور شرط لگائی جائے گی برحال کارڈ گودام اتر اب یہ لوگ اس جیپ کا انتظار کرنے لگے جو جیپ ہی نے لے کے الموڑا پہنچے کارڈ گودام سے الموڑا بگ دو سے ڈائی گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے یہ ہم سب اس سمئے کی باتیں کر رہے ہیں آج رستے بہتر ہیں آپ کے پاس واہن بہتر ہیں تو اب سمئے کم یا زیادہ لگ سکتا ہے تو ایک جیپ آئی اس جیپ میں چاروں لوگ بیٹھے اور الموڑا پہنچ گئے الموڑا میں اس سمئے ایک ہوتل ہوا کرتا تھا ہوتیل جس کا نام تھا شکر تو انہیں یاد ہے کہ دو کمرے لیے گئے اور چاروں دوست شکر ہوتل میں ٹھہر گئے الموڑا سے اب اگلا قدم ان کا تھا دوارہاٹ پہنچنا کمل نے انہیں بتایا کہ دیکھئے اب ہمیں بس یا کوئی دوسری سواری کی چنتہ نہیں ہے کیونکہ میرا ایک کزن برادر ہے جو اپنی گاڑی لے کر آ رہا ہے اور اب اس کی گاڑی میں ہی ہم دوارہاٹ جائیں گے الموڑا سے دوارہاٹ لگ بک ساٹھ کلومیٹر ہے لیکن اس سمئے یہ ایک چھوٹی سی سڑک ہوا کرتی تھی اور پوری طرح سے یہ سڑک پکی بھی نہیں تھی تو ایسے میں سمئے کتنا لگے گا یہ بتایا نہیں جا سکتا تھا تیشدہ سمئے پر کمل کا کزن برادر انہیں لینے آئے منیت کو یاد ہے کہ وہ ایک ماروطی ایٹھ ہنڈر گاڑی ہوا کرتی تھی گاڑی آئی چاروں دوست کمل کے کزن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور دوارہاٹ کا سفر شروع ہوا حالانکہ سڑک کچھی تھی لیکن یہ رستہ بہت خوبصورت تھا تو ایسے میں ونیت کے اندر کا فٹوگرائفر بھی جاب اٹھا ونیت نے اس سفر پر نکلنے سے پہلے حال ہی میں پھر سے ایک نیا سیکنڈ ہینڈ فون لیا تھا آج جس طرح کی برینڈ فون کی ایویلیبل ہیں جس طرح کے فیچر ایویلیبل ہیں وہ سب ٹھیک ہے لیکن اس سمئے اگر آپ کے پاس نوکیا کا فون ہوا تو پھر وہ بڑی بات ہوا کرتی تھی ونیت کے پاس ایک سیکنڈ ہینڈ نیا جیسے لگنے والا نوکیا کا فون تھا تو ونیت کھڑکی سے باہر نکل گاڑی رکھوا آس پاس کے فوٹوگرائفز اور ویڈیو بھی بنا رہا تھا اور پھر اپنے دوستوں کو دکھا کر چڑھا بھی رہا تھا سفر ختم ہوا گاڑی ایک جگہ رکھی اور اب کمل اور کمل کے کزن نے انہیں بتایا کہ دیکھئے یہاں سے باقی کا رستہ ہم پیدل ہی جائیں گے پہاڑوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے سلک پر گاڑی لگا آپ کو اپنے گاؤں تک پہنچنے کے لیے اکثر پکڑنڈیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تو چھاروں دوستوں نے اپنے اپنے سمان کو پیٹ پر لادا اور پھر سفر شروع ہوا دوارگھاٹ اس گاؤں پر پہنچنے کا جو کمل اور کمل کے کزن کا گاؤں تھا اس پیچ شام ہو چکی تھی اب ہلکہ ہلکہ اندھیرہ گہرانے لگا تھا ایسے میں کمل اور کمل کے کزن کو تو کوئی خاص دکت ہی نہیں کیونکہ یہ ان کا چرپریچت علاقہ تھا پر ہاں باقی کے لوگوں کو تھوڑی دکت کے سامنا کرنا پڑ رہا تھا اکثر اگر آپ پہاڑوں سے نہیں ہیں تو پھر ان رستوں کا جائزہ لینے میں آپ کو تھوڑا سمیں لگی جاتا پر پھر بھی دو ساتھی ایسے تھے جنہیں اس علاقے کے بارے میں پورا معلوم تھا تو وہ ان تینوں کو ہدایت بھی دیتے جا رہے تھے کہ دیکھئے آپ کو کیسے چڑھنا ہے کون سے پیڑ کا سارا لینا ہے کون سے ٹہنی کو پکڑنا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں امپورٹن رہتی ہیں بیچ بیچ میں انہیں بہت طرح کی آوازیں بھی سنائی پڑ رہی تھی اکثر اس طرح کے علاقوں میں جنگلی جانور بھی خوب رہتے ہیں اور پھر پہاڑ کے گاؤں میں یا پہاڑی علاقوں میں بہت طرح کی دوسری باتیں بھی پرچھ لیتے ہیں بودھ پریت کے بارے میں بھی گاؤں کے لوگ کافی مانتہ رکھتے بھی ہیں اور دوسروں کو سناتے بھی ہیں تو بیچ بیچ میں کمل اور کمل کا قزن انہیں یہ سب قصے بھی بتاتا جا رہا تھا جہاں باقی سارے لوگ ان قصوں کو سن اب تھوڑا ڈر بھی رہے تھے کیونکہ آس پاس جنگل تھا اور ایک پکڈنڈی سے ہوتے ہوئے دور کہیں گاؤں پہنچنا تھا ونیت کو حالانکہ ان سب باتوں پر ہسی آ رہی تھی اور وہ بار بار ان سے کہہ رہا تھا کہ شت لگا لیجی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے چلتے چلتے اچانک انہیں بہت تیز پتوں کی سرسراہت سنائی پڑی کمل کے قزن نے سب کو روکتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ یہیں رکھ جائیے شاید کوئی جنگلی جانور ہے اسے گزرنے دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے یہ سب وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر میں وہ آواز آنی بند ہوئی تو کمل کے قزن نے اب سب سے کہا کہ چلیے اب چلتے ہیں رستہ بہرحال ختم ہوا اور رستے کے ختم ہوتے ہی یہ لوگ اب کمل کے گاؤں پہنچ گئے پہاڑی پریوار تھا مہمانوں کو دیکھ کر ان کی مہمان نوازی شروع ہو گئی بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ انہوں نے ان سب کا سواگت کیا پہاڑی ریتی ریواز کے انوسار آب بھگت بھی ہوئی اور پھر گرمہ گرم پوجن بھی ملا یہ سب ہونے کے بعد دھکان مٹانے کے لیے یہ سب لوگ جا کر سو گئے اگلے دن دوار ہارٹ دیکھنے کا موقع بھی ملا دوار ہارٹ میں اس سمیں بھی کافی پراشین مندر تھے آج وہ سب ٹوریس پوٹ کی طرح دیکھے جاتا ہے انہیں تو دن بر دوار ہارٹ کے آس پاس کے علاقوں میں تفریح کی گئی ہائیکنگ اور ٹریکنگ بھی کی گئی یہ بھی معلوم ہوا کہ آج شام کو ایک کارکرم کا آئیوجین بھی ہو رہا ہے جہاں پر کچھ سکول کے چھوٹے بچے ڈانس پرفارمنس کریں گے جس جگہ گاؤں میں یہ تھے وہاں سے تھوڑی اور اوپر چل کر ایک چھوٹا سا سکول تھا اور سکول کا جو پرانگن تھا وہیں پہ یہ فنکشن ہو رہا تھا تو یہ بھی تیہ ہوا کہ شام کو یہ فنکشن بھی دیکھا جائے گا اور پھر ایسا ہوا بھی وینیت اور وینیت کے سب ساتھی اس کارکرم کو دیکھنے بھی گئے چھوٹے چھوٹے بچوں نے گزب کا کارکرم پرستود بھی کیا آس پاس کا پورا علاقہ جنگل کا تھا تو سمیہ سمیہ پر کمل کمل کا کزن اور پریوار کے باقی لوگ انہیں یہ ہدایت بھی دے رہے تھے کہ دیکھئے آپ رات کو اکیلے نہ نکلیں بینا ٹورچ یا کسی لائٹ کے باہر نہ نکلیں وینیت لگاتار یہ سب باتیں سنتا جا رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ دیکھئے یہ جو باغ یا ٹائگر یا جنگلی تیندوئے کی باتیں ہو رہی ہیں ایک طرف چیک چیک کے سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے جنگل میں اب شیر بچے ہی نہیں ہیں اور دوسرے طرف گاؤں کے لوگ تو ان کی باتیں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جیسے روز یہ ٹائگر کا درشن بھی انہیں ہوتا ہے اور ٹائگر ان کے آج پاس ہی گھونتا رہتا ہے برحال وینیت کے اندر اب ان سب باتوں کو سن دوبارہ سے ایک شرط لگانے کا من بنایا اسے لگا کہ جو یہ جانور ٹائگر ان سب کی باتیں ہو رہی ہیں بودھ پریت کی باتیں ہو رہی ہیں انہیں ایک سیرے سے نکارنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک شرط لگائی جائے گاؤں میں ان کا جہاں پہ گھر تھا جہاں پر یہ سب لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اس سے کچھ دوری پر ایک گوش آلہ تھی جہاں پر وہ اپنے گاؤں کے لوگ اپنے مویشی رکھ دیتے اور پھر اس کے آگے ایک خونہ تھا اکثر گاؤں کے لوگ اس سمائے پانی بھرنے یا کپلے دھونے کے لیے اس کونے تک جاتے تھے لیکن شام ہونے کے بعد اس کونے کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا بار بار وینیت کے موں سے یہ سن کہ جنگلی جانور یا بھوت پریت یہ سب کہانیاں ہیں اور آپ ان کہانیوں کو سنا سنا ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں پر ہم لڑ نہیں رہے ہیں تو ایسے میں جب سبھی دوستوں کی چوکڑی بیٹھی تو وینیت نے ایک بار پھر سے کمل سے کہا کہ تم کیوں بے گار کیے سب باتیں کر ہم سب کو ڈر آ رہے ہو تو کمل نے کہا کہ دیکھئے ایسی بات نہیں ہے گاؤں کے لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی باتوں میں دم ہے ہم نے اکثر اس طرح کی باتیں گاؤں میں دیکھی ہیں اب وینیت ماننے کو تیار نہیں تھا تو کمل نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ایک شرط لگاتے ہیں کہ تم رات کو قریبا ساڑھے آٹھ نو مجھے اگر گھر سے نکل کوئیں پر جاؤ گے اور کوئیں پہ جا کے واپس آ کر ہم سب کو یہ بتاؤ گے کہ تم نہیں ڈرے تو پھر ہم مان لیں گے کہ تم ڈرتے نہیں وینیت کے اندر کی شرط لگانے کی جگیاسہ ایک بار پھر جاگ اٹھی وینیت نے جھٹ سے ہامی مل دی پر وینیت نے کہا کہ اگر میں یہ جوکم لوں گا اور جیسا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اس میں بڑا جوکم ہے تو پھر جوکم کی قیمت بھی زیادہ ہوگی اب تک دو سو چار سو پانچ سو روپے کی شرط لگتی آئی تھی وینیت نے جھٹ سے شرط کی رقم دو گنی کر دی وینیت نے کہا کہ دیکھئے صاحب اس شرط کے لیے ہزار روپے لگے گی چار دوست ایک کمل کا قزن یہ سب راضی ہو گئے ہزار روپے کی شرط کے لیے سارا کارکرم تیہ ہو گیا تو بات یہ تھی کہ نو بجے کے آس پاس وینیت وہاں سے نکلے گا اور پگڈنڈی سے ہوتے ہوئے اس کوئے پر پہنچ کر باپس گھر آئے گا دوسری دکت اس میں یہ تھی کہ وینیت کوئے تک گیا یا نہیں گیا اس کا پرمان کیسے ملے گا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وینیت گھر سے نکل کر کے آس پاسی کہیں چھپ کر بیٹھ جائے اور پھر تھوڑے سمیے کے بعد آ کر بڑے کی میں کوئے تک ہوا آیا تو ایسے میں اس پرابلم کا سلیوشن بھی خود وینیت نے دیا وینیت نے جھٹ سے اپنا نوکیا کا فون نکالا سیکنڈ ہینڈ نیا فون اور کہا کہ دیکھئے صاحب میں یہ پورا کا پورا پرکرن جو ہے اپنے فون پر ریکارڈ کروں گا تو گھر سے نکل کر میں کوئے تک جاؤں گا کوئے پہ جا کر میں آپ کو پرمان دوں گا کہ میں کوئے پر تھا اور پھر آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا شرط کے انسار یہ دیکھنا کہ میں کوئے تک گیا یا نہیں دوسرا میں آپ کو کوئے پر کونسی چیز ہے کیا ہے اس سب کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ریکارڈ کر کے بھی لے کر آؤں گا آج ہم کسی بھی ٹوریس سپورٹ پر جاتے ہیں کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو جھٹ سے سیلفی یا ریکارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سمیہ ہی اتنا کامن تو نہیں تھا پر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وینیت شروع سے ان سب چیزوں میں کافی انٹرسٹ رکھتا تھا تو وہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار گئے تھا نو بچتے ہی وینیت گھر سے نکلا پکڈنڈی سے ہوتے ہوئے وینیت گوشالہ کو پار کر اس کوئیں پر بھی پہنچا کوئیں پر پہنچ وینیت کو ہلکی ہلکی پتوں کی سرسرات اور اس طرح کی آوازیں تو سنائی دے رہی تھی پر پھر جنگل میں رات کو اس طرح کی آوازیں کامن بھی وینیت نے کچھ سمیں وہاں گزارا آس پاس پوری فوٹوگرافی بھی کری ویڈیوگرافی بھی کری اپنے آپ کو کیامرے میں لے آس پاس کے پورے علاقے کا کیامرے سے نرشن بھی کیا وینیت نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف وہاں پر کچھ کپڑے بھی لٹکے پڑے ہیں اکثر گاؤں میں لوگ کوئیں پر آ کر کپڑے دھوتے ہیں اور پھر شاید انہیں سوکنے کے لیے کچھ ایک لوگ وہاں ڈال بھی دیتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد نشن تھو وینیت ہزار روپے کے سپنے بنتا ہوا واپس گھر کی اور چل پڑا گھر پر وینیت پہنچا اور وینیت پوری طریقے سے اچھ ساہی تھا اسے لگا کہ صاحب دیکھئے دوار ہاتھ آئے ایک اچھے جگہ گھومنے کو بھی ملی اور پانچ سو روپے پہلے اور ہزار روپے کی شرط اب تو یہاں سے مالا مال ہو کے واپس لٹ رہا ہوں ابھی وینیت گھر پہنچا اس سے پہلے کہ وہ اپنی شرط کی رقم لے خوشی منا پاتا کہ اچانک گاؤں میں بہت تیز آوازیں آنے لگی ایسا جیسے کہ کوئی تھالیاں پیٹ رہا ہو آوازیں نکال لہا ہو کمل اور کمل کے کزن کو معلوم تھا کہ یہ کس طرح کی آوازیں ہیں کمل نے جھٹ سے اپنے سبھی دوستوں کو بتایا کہ لگتا ہے شیر آ گیا گاؤں والے اسے بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں سبھی دوستوں میں افرہ تفری مچ گئی سبھی نے کھڑکیوں سے باہر دیکھنا شروع کیا تو اس بیچ گاؤں کے باقی لوگ مشالے جلا ہاتھ میں ٹورچ لیے تھالیاں پیٹتے باہر نکلنے لگے کمل اور یہ سارے دوست بھی گاؤں والوں کے ساتھ ہو لیے یہ سب لوگ مکل کر اسی کوئے کی طرف جا رہے تھے جس کوئے سے ابھی وینیت واپس لوٹا تھا جیسے ہی گاؤں کے سب لوگ گوشالہ تک پہنچے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر بندی جو گاؤں ہیں وہ بھی بہت تیز آواز کر رہی ہے دوسرے طرف گاؤں کا ایک چھوٹا سا جو بچڑا ہے وہ گاؤں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کھونٹے سے بندہ ہوا تھا وہ وہاں پر نہیں ہے گاؤں کے لوگوں میں اب باتچی شروع ہو گئی سب کہنے لگے کہ لگتا ہے باغ اس چھوٹے سے بچڑے کو اٹھا کر لے گیا ہے آس پاس کھون کے کچھ چھٹے بھی دکھائی دیئے گاؤں والوں نے ٹورچ اور دوسری جو مشالہ تھی اس کی مدد سے اسی بلڈ ٹریل کو دھوننا شروع کیا اور اس کے ساتھ چلتے چلتے وہ لوگ اب کھون کے بلکل پاس پہنچ گئے کھون کے پاس پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ گائیں کے اس بچڑے کا کچھ ایک حصہ وہاں پر موجود ہے باقی کا حصہ بھاگ اپنے ساتھ پہ گیا گاؤں والوں کے لیے یہ چیز بہت حیران کر دینے والی نہیں تھی کیونکہ اکثر اس طرح کی گھٹنائیں وہاں پر ہوتی تھی لیکن یہ سب دیکھ کر وینیت کے اب خوش ہو گئے بس کچھ پل پہلے ہی وینیت اسی جگہ پر بلے آرام سے اپنا کیمرہ لے ویڈیو گرافی کر رہا تھا وینیت جو اب تک ان سب باتوں پر وشواس نہیں کر رہا تھا اب وینیت کو تھنڈے پسیلیں آنے لگیں وہ یہ سوچ نہیں پا رہا تھا کہ اگر کچھ دیر اور وہ یہاں پر ہوتا تو شاید شیر کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ جاتا برال ڈرتے ڈرتے سہمے سہمے وینیت اور وینیت کے باقی کے سارے ساتھی اب واپس گھر آ گئے گاؤں والے بھی اپنے اپنے گھر چلے گئے جو ہونا تھا وہ اب ہو چکا تھا باغ یا شیر کے ساتھ اس طرح کی گھٹنائیں گاؤں والوں نے پہلے بھی دیکھی تھی اور زیادہ کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا کمرے میں آ کر وینیت اور اس کے سب ساتھی ساتھ میں بیٹھے شرط کے ایک ہزار روپے اب وینیت کے دماغ میں رہی تھے پر ہاں کمر اور باقی کے ساتھی اس موقع کو کیسے جانے دیتے انہوں نے جھٹ سے چھٹکی لیتے ہو وینیت سے کہا ہاں ہزار روپے چاہیے یا بشواس ہو گیا ہے تو وینیت نے کہا کہ دیکھیں صاحب بشواس تو ہو گیا ہے لیکن ہزار روپے کیسے چھوڑوں میں نے تو بہت بڑا جوکیم اٹھایا اور اگر ابھی اس پرکرن کو ساتھ میں لے لیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہزار روپے بھی کم ہے ہسیت ہٹھے کے بیچ وینیت کے ساتھیوں نے وینیت سے کہا کہ بھئیہ اپنے نئے سیکنڈ ہینڈ فون پر یہ تو بتاؤ کہ تم وہاں تک پہنچے بھی یا ایسے ہی ہم سے ایک ہزار روپے اٹنا چاہتے ہوں تو وینیت نے جھٹ سے اپنا فون نکال کیونکہ ابھی تک بہت گہمہ گہمی ہو گئی تھی جیسے ہی وینیت وہاں پہنچا سب طرف شور ہو گیا تھا تو کسی نے بھی ویڈیو کو دیکھنا یا وینیت کی شرط کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا تو وینیت نے اپنا فون نکالا اور ویڈیو پلیک کیا ویڈیو میں وینیت اپنے دوست کی گھر سے نکل پکڈنڈی سے ہوتا ہوا گوشالہ پار کر کوئے کے پاس پہنچا کوئے کے پاس پہنچ وینیت نے آس پاس کے سارے علاقے کو کیمرے میں قید کیا اچانک سب لوگوں نے یہ دیکھا کہ وینیت کے کیمرے نے کوئے کے ٹھیک پیچھے کسی کو قید کیا سب لوگوں نے جب گوھر سے اس ایمیج یا اس پچر کو دیکھا تو انہیں سب ہی کی ایک ساتھ اچانک حیرانی سے چیخ نکلی انجانے میں وینیت کے کیمرے نے کوئے کے پیچھے جسے قید کیا تھا وہ شیر تھا جس شیر نے گائے کے اس بچڑے کو اٹھایا اور مار کر لے گیا وہ کافی دیر سے شاید کوئے کے پیچھے اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ جب پوری طرح سے شانتی ہو جائے تو پھر وہ بچڑے کو لے جائے اچھی بات یہ تھی کہ اس شیر نے وینیت کے جانے کا انتظار کیا بھوک اگر زیادہ ہوتی تو شاید بچڑے کا انتظار نہ ہوتا شیر کو شاید وینیت سے کام چلانا پڑتا وینیت نے جیسے ہی یہ ویڈیو دیکھا اس نے کہا ہزار روپے کی شرط ماف میں تو چاہوں گا کہ بھگوان نے بچا لیا تو یہ جو ہزار روپے ہیں یہ سب آپ لوگ بھگوان کو ہی چڑھا دیں دوارگھاٹ کے مندروں میں جا جا کر فینیت نے اس شرط کے پیسے بھگوان کو چڑھائے بھی ایک بات اور ٹیکنالوجی ڈیزائن چیزوں کو الگ پرسپیکٹیو میں دیکھنا آج بھی جاری ہے جو چیز وینیت نے چھوڑ دی وہ شرط لگانا ہے تو دوستوں یہ تھا قصہ ہزار روپے کی شرط کیسا لگا آپ کو یہ قصہ بھیجی اپنے سجھاپ آپ کے پاس اگر قصے ہیں وہ بھی بھیجی ہیں اور یوں ہی بنے رہیے قصے کا حصہ نمازکار